جی اس وقت میرے ساتھ ایک اور سیاہ جو ہے سوہیل خان وہ بھی موجود ہے وہ یہاں آئے ہوئے ہیں سیکو افشار کی طرف ادر تو ان سے بھی جانیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی سوہیل خان آپ یہاں پہ آئے ہیں سیکو افشار جو درہ شمشیر میں واقع ہے تو اس علاقے کی خوبصورتی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی میں اصل میں بات بتاؤ ہوں پہلے وربالی بہت کچھ سونا تھا وادی کے بارے میں وادی علای تو ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا پہلے اصل میں پہلی دفعہ آئے ہیں یہاں پہ اور یہاں دیکھ کے یہ سیکو افشار جو تقریباً مجھے لگ رہے ہیں ڈیٹھ سو سے دو سو فیٹ کے ملندی پہ ہے تو یہاں بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اصل میں بات اس طرح ہے کہ پینڈیمک کی صورتحال تھی کچھ زینی دباؤ اور کچھ ایکیڈمک ایشیوز کی وجہ سے انسان بہت مصروف رہتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ بندہ نکلے گھر سے اور ایسی جگہوں کا رخ کرے جہاں پہ ان کو زینی سکون ملے اور وہ اپنے کچھ دن آرام سے گزار سکیں جی تو یہاں پہ سیاہوں کے لئے رہائش وغیرہ کا بندبس نہیں ہے کیونکہ یہ ایک پیک علاقہ ہے انڈسکورڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی بھی کنسٹرکٹیو کام نہیں ہوا ہے ابھی تک تو اگر یہاں پہ روڈ اور دیگر جو سہولیات ہیں بیسک نیڈز ہیں اس کو اگر پورا کیا جائے تو یہ علاقہ کتنا ترقی کرے گا جی بلکل میری اپنی خواہش ہے کہ یہاں تک روڈ کی رسائی جو ہے وہ ممکن بنای جائے تاکہ ٹوریسٹ کو یہاں پہ آنے کے لئے مسائل نہ ہو دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کنسٹرکشن نہیں ہوئی تو پہلے پہلے جب علاقے دریافت ہوتے ہیں اس طرح کنسٹرکشن وہاں نہیں ہوتی تو ٹوریزم جب پروموٹ ہوتی ہے اس طرح کاروخ کرتے ہیں تو گورنمنٹ بھی پر سوچتی ہے کہ وہ ان جگوں کو فیسیلیٹیشن دے تو گورنمنٹ سے میرا یہی مطالبہ ہے ٹوریزم کارپوریشن سے یہی مطالبہ کروں گا کہ کچھ آپ ایک سٹپ آگے بڑھیں کچھ ٹوریسٹ جو ہیں وہ ایک سٹپ آگے بڑھیں اس طرف آئیں اور اس علاقے کو پروموٹ کریں اور اس علاقے کے ساتھ ساتھ وادی علاہی کے بارے میں جو آپ نے حسٹی دیکھی ہے وہ ایکسپیرینس کریں یہاں کی چیزیں جو ہیں دیکھیں یہاں پہ جو دریں ہیں وہ دیکھیں یہاں پہ ایک نئی جگہ جو بہت ڈیویلپ ہوئی ہے وہ گلے میدان وہ دیکھیں گنتڑ کی طرف وزٹ کریں تو یہاں آپ کو میمان نواز لوگ ملیں گے جو چیزیں آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایکسپیرینس کریں وہ یہاں پہ اویلیبل ہیں انشاءاللہ آپ وہاں سے لطفاندوز ہوں گے جی روڈ اور دیکھر مناسب سہولیات کے حوالے سے آپ وفاقی و سبائی حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے دیکھیں اصل میں آپ نے یہ بات کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ روڈ جو ہیں وہ شارگ ہوتے ہیں اور یہ لوگوں کو لوگوں سے ملوانے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں جس طرح آج کل نیٹورک کام کرتے ہیں تو روڈ یہاں تک ایکسیسیبیلٹی ہوگی آج کل لوگوں کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں جگہ تک رسائی ان کی ہو سکے تو ان کو روڈ کی سہولیات میں نے بنیادی سہولتوں میں سے ایک ہے تو وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ وزٹ آرینج کروائیں گے یہاں پہ آئیں گے سٹیک کریں گے تو گورنمنٹ کو ریوینیو بھی جنرائٹ ہوگا اور ٹوریسٹ جو ہیں وہ لطفاندوز بھی ہوں گے اور یہاں اپنے کمیونٹی کو وہ بتائیں گے کہ اس طرف وہ آئیں پہلے ان کو روڈ کی سہولت محصر ہو تب وہ یہ کام کر سکیں گے ہی بہت شکریہ جی ہی بہت شکریہ جی ہی بہت شکریہ جی